بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شمائلہ اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے چینل پہ تو آج ہم بنائیں گے وائٹ سوز پاستہ جو کہ بہت ہی جوسی کریمی اور مزہدار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں سب کو ہی بہت ہی پسانت آئے گا ماہ رمضان اور عید پہ مرغن غزائیں کھانے کے بعد کچھ ڈیفرنٹ اور چینج تو بنتا ہے نا تو چلیئے شروع کر لیتے ہیں آمین تو اس کے لئے میں نے لیتے ہیں ایلوو میکرونی پانی میں نے رکھا وائٹ چولے پہ پایل ہونے کے لئے تو اس میں بابل زانہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس میں آٹ کر دیں گے نمک 1 ٹی سپون کے برابر اور 1 ٹی بل سپون میں اس میں آٹ کر رہی ہوں گھی تو آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں آٹ کر دوں گے میکرونی میکرونی میں نے لیتے ہیں 600 گرام تو یہ دیکھیں اس میں آٹ کر دیں گے اور اس کو اوبلنے کے لئے چھوڑ دھوں گے میں تقریباً دس منٹ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے دس منٹ کے بعد اس کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے کافی پھول چکی ہے سائز میں ڈبل ہو چکی ہے تو چیک کر لیتے ہیں کہ کتنی ٹینڈر ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ آرام سے ٹوٹ رہی ہے تو بس اس کو سٹین کر کے تھنڈے پانے سے گزار لیں گے اور دوسری طرف میں نے رکھا ہے پین چولے پر اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں بٹر ٹو ٹی بل سپون کے برابر جب وہ میلٹ ہو گیا ہے تو پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی ادھرک لسن کا پیسٹ اس کو میں ساتے کروں گی تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ کے لیے جب یہ روست ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن چکن لیا ہے میں نے بون لیس چار سو گرام کے برابر ہے یہ تو اس طرح میں نے پیسیز میں کٹ کیا ہے کیوز کیوز میں تو آپ چاہو تو اس سے بھی چھوٹے پیسیز کر سکتے ہیں اس کو پہلے ہم نے بھون لیا ہے اور اب میں اس میں مسالے سارے ایڈ کر دیتی ہوں سب سے پہلے اس میں جائے گا نمک اورون ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں کالی میچ کا پاوڈر اور ٹو ٹی سپون اس میں جا رہا ہے سفید سرکا اور ٹو ٹی سپون چلی سوس اورون ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سویا سوس دو ٹی سپون اس لیے ایڈ نہیں کیا کہ ہماری جو ریش ہے وہ بلیکش کی طرف نہ چلی جائے اور ہاف ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ہی اینوں جو پیزے کی سزننگ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ کسوری میتھی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو ان سب سوسز کے ساتھ ہی ہم اس چکن کو پکائیں گے ایکسٹر سے پانی ایڈ نہیں کریں گے تو کور لگا دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے وہ پوری طرح پک چکا ہے اور جو سوسز کا لیکوڈ ہے وہ بھی ڈرائی ہو چکا ہے تو ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں شملا میرچ تو سبزیاں آپ کے پاس کوئی بھی اویلیبل ہوں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ گاجر ہے بندگو بھی ہے سویٹ کون بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں پٹیٹو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جو بھی اویلیبل ہوں گھر پہ بس آپ پریفر اسی کوئی کیجئے گا سپیشل سے آپ کو بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ میرے پاس شملا میرچ تھی تو میں نے صرف شملا میرچ ہی ایڈ گی ہے اس میں تو میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اور صرف شملا میرچ کو میں اس میں مکس کر دوں گی کیونکہ مجھے شملا میرچ کا کرنچ چاہیے اور دوسری طرف میں نے ایک بڑی سی کڑھائی لی ہے اس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون کے برابر بٹر اور ٹو ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں گی تو ان دونوں کو میلٹ ہونے دیتے ہیں تو یہ دونوں میلٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں میدہ 3 ٹیبل سپون کے برابر تو قوانٹیٹی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے 3 ٹیبل سپون سے زیادہ اس میں میدہ نہیں جائے گا تو میدے کم تھوڑا سا روشٹ کر لیں گے جب تک کہ یہ براؤن نہیں ہو جاتا یہ براؤن بھی ہوگا اور تھوڑا سا پھول بھی جائے گا تو یہ دیکھئے یہ پھول گیا ہے تھوڑا سا تو میں نے لیا ہے ہاف لیٹر دودھ یہ فل فیٹ ملک ہے اور یہ کچھا دودھ ابلہ نہیں ہے تو اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر رہی ہوں میدے میں ایک ہاتھ سے مکس کرتے جائیں اور دوسرے ہاتھ سے دودھ ڈالتے جائیں یہ دیکھیں لمس پڑ گئے ہیں لیکن ہم جیسے ہی اس کو مکس کریں گے تو یہ اس کے لمس فوراں ہی ڈیزول ہو جائیں گے یہ دیکھئے میں نے اس کو مکس کیا ہے وزکر کے ساتھ تو اس کے جو لمس تھے وہ سارے ڈیزول ہو چکے ہیں اب اس میں کچھ مسالے ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری سوس پھیکی نہ لگے نمک ڈالا ہے میں نے ادھا چنمچ کیونکہ چکن میں بھی ڈالا تھا اور میکارونی کو بوائل کرتے وقت بھی ڈالا تھا اور یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹیسٹ میکر جو نوڈلز کے پیکٹ میں ہوتا ہے یہ وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ ایویلیبل نہ ہو تو پھر آپ اس میں چکن باونڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور چکن کیوز بھی ڈال سکتے ہیں اور ہاف ٹیسپون میں نے اس میں ڈالا ہے اور ہی گینو اور اس کو ہم کر دیں گے میکس آنچ جو ہے وہ میں نے سوس پکاتے ہوئے میں لو ٹو ویڈیم ہی رکھی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ سوس ہماری پکری اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چیز کے سلائسیز میں نے لیے پروسیس چیز تو آپ کے گھر میں کوئی بھی ایویلیبل ہو مرزیلہ ہو یا چیڈر ہو کوئی بھی ہو تو آپ ایڈ کر دیں اس کو ایڈ کرنے سے ایک کریمی ٹچ آ جائے گا ہمارے سوس میں تو یہ دیکھیں یہ چیز میلٹ ہونے کے بعد آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھیں کتنی کریمی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے تو اب یہ ہے بلکل ریڈی تو اس میں ایڈ کر دیں گے چکن جو ابھی ہم نے پکا کے رکھا تھا بس اس کو مکس کر لیں اور نمک مرچ پکارا چک لیں جو چیز کم زیادہ ہو اس کو سیٹ کر لیں تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی کر لیجئے آپ کو انشاءاللہ بہت ہی اچھی ریسپیز دیکھنے کو ملے گی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ریسپی کو کہیں نہ کہیں آپ ضرور شیئر کر دیا کیجئے تو سوس میں چکن کو مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں میکرونی ویڈیو میری تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے سارا کوک کرنا تھا اور اس کو کم ٹائم میں میں نے ایڈیٹ کر کے تو آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ اور اب جب بھی وائٹ سوس پاسٹا بنائیں میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں ویسے ہی بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزے دار اور بہت ہی اچھی ڈش کھانے کو ملے گی انشاءاللہ تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک آپ اس کا ٹیکچر چیک کریں کتنی مزے دار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوس اور میکرونی کی جو کوانٹیٹی ہے وہ کتنی پرفیکٹ لگ رہی ہے آپ دیکھئے تو جس طرح میں نے کوانٹیٹی بتائی ہے آپ اسی طرح ہی یوز کیجئے گا ہر چیز کو تو چلیے اپنی مزے دار سی میکرونی کو کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ کتنی زبردست لوگ آ رہی ہے ٹیمٹنگ لگ رہی ہے آپ کے امومے پانی آ رہا ہوگا آئیم شور بہت ہی مزے دار یہ بن کے ریڈی ہوئی تھی تو یہ دیکھئے یہ ہے میری ریسپی کی فائنل لک تو تھوڑا سا اوپر سے میں نے اوریگانو ایڈ کیا تھا اور ریڈ چلی فلیکس سے بھی میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیکوریڈ کیا تھا ویسے تو ریڈ چلی فلیکس میں نے ریسپی میں بلکل بھی یوز نہیں کیے لیکن لازٹ ٹائم پہ گارنیشنگ پہ مجھے ضرورت پڑ گئی لیکن یہ آپشنل ہوتا ہے اگر آپ اس کو نہ ڈالیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت مزے دار ہوگی اچھی لگی ہے تو ضرور کومنٹ بھی کیا کریں مجھے آپ کے کومنٹس کا بھی انتظار رہتا ہے اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو چلیے اوکے اللہ حافظ